اسلام علیکم فرنڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا فرنڈز آج کی ویڈیو میں دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں یہاں پر جب سے ایک وائس لیک ہوئی ہے تو اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جی نلکہ ہی کھل گیا ہے اور وائسز کا ایک سلسلہ ہی جل پڑا ہے اور جیسے جیسے وائسز آتی چلی جا رہی ہیں دل تو دکھتا ہی ہے کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو اب کبھی بھی نہیں رکیں گی کیونکہ ہر ایک وائس کے ساتھ یا ہر ایک پروف کے ساتھ ایک نیا ہی کٹا کھل جاتا ہے نیا ہی الزامات جہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کا رخ مڑ مڑ کر جا کر ستارہ سے ہی جوڑ دیا جاتا ہے ہر چیز کا الزام جہو ستارہ کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ مین یہاں پر سلسلہ یہ ہیٹر ہیں دو ستارہ کے ہیں سپورٹر ہیں دو ستارہ کے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کروں گی کیونکہ کتنا ہی آپ کسی بھی چیز کے اوپر بات کریں یہاں تو ایک نیور انڈنگ سلسلہ ہے اور سچ بتائیں تو اب جو ہے نا سچ میں دل دماغ جو ہے وہ تھک نہیں لگا ہے تو تھوڑی سی بس اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی ملک کاشف جو ہے ان کی شورٹس نظروں کے سامنے سے گزری ہیں یعنی جو وہ یوٹیوب پہ شورٹس بنا بنا کے ڈال رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ جی آگ لگے بستی میں کاشف اور شانی اپنی ہی مستی میں اور دیکھ سچ بتائیں تو ہسی آئی جاتی ہے دو تین دن سے کچھ اس طریقے کی سیچویشن تھی کہ تھوڑا سا دماغ دل دماغ تھوڑا اپسیٹ سا تھا ہی لیکن جب ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں سوچتی ہوں یہ اچھے لگے پڑے ہیں مطلب چلے انہی کے پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ لٹرلی ان کو دیکھو نا تو ہسی ہی آ رہی ہے ایک تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کری تھی کہ یہ کیسا پردہ ہے یا آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی ماسک جو ہے وہ بس آپ نے لگایا ہوا ہے باقی سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے بال کھلے ہوئے ہیں بارش میں چھما چھم جو ہے وہ شوٹ کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کون ان کو فری کا جو ہے نا کوریوگرافر مل گیا ہے ابھی لیٹس جو رونے شورٹ بنائی ہے یعنی کہ جس میں شانی اور کاشف جو ہے وہ اپنے ڈانس کے جلوے دکھا رہے ہیں مطلب جلوے تو ہے سچ کچھ نہیں ہے لیکن ایک پی ٹی ڈانس ہے یا پتہ نہیں کیا ہی بولے بچپن میں شاید ہمارے سکول میں جو ٹیبلو ہوتے تھے وہ بھی اس سے تھوڑے بہتر ہوتے تھے لیکن یہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں اور جب ایک آٹھ دیکھی شورٹ تو پھر باقی ساری بھی کچھ چھے آٹھ دیکھی لی جس میں ایک میں وہ کچھ ہارمونیم والا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور ملک کاشف جو ہے وہ گانے گا رہے تھے نیچے بچے تالیاں بجا رہے تھے اور بیٹا جو ہے وہ اپنے ڈانس اور یا کرتا پتہ نہیں کیا دکھا رہا تھا اسی طرح ایک اور ولوگ تھا جس میں انہوں نے بابل کی دعائیں گانا لگائے ہوا تھا علشبہ کو رخصت کر رہے تھے سین تو انہوں نے بڑا ہی کریئٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ شانی جو ہے وہ آنکھوں میں سے آسو پوچ رہی ہے اور اببہ جو ہے یعنی کاشف جو ہے وہ علشبہ کو گلے لگا رہے ہیں اور علشبہ بڑی مشکل سے اپنی ہسی روک رہی تھی جو آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کے ہسی بڑی اب پھوٹ پھوٹ کے رو تو نہیں رہی تھی لیکن وہ گانے کے حساب ساتھ ان کو رونا چاہیئے تھا لیکن جو اس سین جس طرح کے زمان پر وکچرائز ہو رہا تھا اس کے بعد علشبہ کی ہسی نہیں رک رہی تھی اور ہم تو پہلے ہی ہس رہے تھے یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو بس جی کاشف صاحب جو ہے وہ اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے جب رمضان گئے ہوئے تھے تو جی ان کے ہاتھ تو بڑا ہی کانٹنٹ آ گیا تھا ریلز بنیں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سلسلہ شروع ہوتا ہے بس ان کی نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں باہر موسٹلی تو لوگ ان سے یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ اپنی سمپل ولوگنگ کریں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جب سب کچھ ہی دکھا رہے ہو آگا پیچھا اوپر نیچے ڈانس کر رہے ہو تو یہ موپے سے جو اتنا سا ایک پٹی کے طور پر آپ نے پردہ کیا ہوا ہے کہ آخر ان کے دماغ میں کیا کونسپٹ ہے جس کی وجہ سے صرف موپے سے وہ ایک دو انچ کا جو ہے نا ماس کھٹ نہیں رہا ہے باقی تو سارے کرم ہی پورے ہو رہے ہیں تھوڑی سی بات بس نی نجو کے ولوگ پر کریں گے نی نجو بھی اپنا ہی ایک سیاپا لے کر بیٹی ہوئے اپنا ہی ایک تماشا لے کر بیٹی ہوئے ہیں روز وہ ایک دکھڑا رونے بیٹ جاتی ہیں جس میں ان کا مین کانٹینٹ جو ہے نا وہ فاروق کی بے وفائی ہے یعنی ان کے ہزمن کی بے وفائی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے نی نجو کا پورا زور اس پر ہے کہ جی فاروق جو ہے ان کی شادی وہ کرا کر یہ چھوڑیں گی یا تو انہوں نے رکھ چھوڑی ہے کر کے جیسے کہ ان کے خاندان کی برمبرہ ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے یہ جو چولستان چولستان کرتی رہتی ہیں وہیں باری کچھ سلسلہ ہو لیکن ابھی جو ہے نا نی نجو کا زور پورا کا پورا اسی پر یہ ہے جیسے آج کے بلاغ منہوں نے یہی دکھایا کہ جی وہ درگاہ پر گئی تھی اچھا درگاہ جو ہے اب again different school of thoughts سے لوگ تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمارا اس چیز پر believe ہے کہ ہمیں جو بھی مانگنا ہے directly اللہ سے ہی مانگنا ہے کیونکہ وہیں سے ہی آپ کی دعائیں پوری ہوں گی اللہ وسیلے بنا دیتا ہے لیکن ہم جو دنیاوی طور پر وسیلے سمجھنے لگتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ان ساری چیزوں کو تو انہی نجو اپنا دکھڑا رو رہی تھی کہ ان کے میاں صاحب نے وہاں جا کر بھی جو دعا مانگی اب انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہ میں نے لڑکی مانگی اور نی نجو نے کہا بس جی میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا اور میں تو اپنے میاں سے ناراض ہو گئی انہوں نے بہت کہا کہ بوٹنگ کر لو ارے کشتی میں پیٹ جاؤ ویلاؤگنگ کر لو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو میرا موڈ ہی آف ہو گیا ہے کہ سب کچھ کر لو لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو آ کر یہ دوسری شادی ہی کیوں سوچتی ہے اور وہ بھی لڑکی سے کرنی ہے تو اب یہ تو آپ کا اور آپ کے میاں کا معاملہ ہے کہ ان لوگوں کے کیا ہی دماغ میں فطور ہے کہ ان کو صرف اور صرف جو ہے نا دوسری شادی ہی جو ہے نا ایک اس میں پتہ نہیں کیا ہی چارم نظر آتا ہے حالانکہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا رول رہے ہیں پٹ رہے ہیں لیکن باز پھر بھی نہیں آنا ہے تو نی نجو بہت زیادہ ان سے نراز تھی اچھا اب پتہ نہیں یہ بھی کونٹنٹ کا ہی پارٹ ہے اب فاروق صاحب کے کیا دماغ میں ہے یا تو انہوں نے مزاق میں اپنی بیگم کے ساتھ ایک چھیل چاڑ کری ہے یا پھر سچ میں ہی مزاق کی آڑ میں انہوں نے اپنی دل کی خواہش یہاں پر بیان کی ہے وہ تو میہ بیوی جانے لیکن بیگم جو ہے وہ ہر چیز کو کونٹنٹ بنا رہی ہے تو چلیں جی بناتے رہیں اچھا ایک بات مجھے نجو کی اور یاد آئی جب یہاں پر ان سے انہوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ جی تم نے اس کو کام کے لیے بائی بنا کر جو ہے وہ ستارہ کے گھر پر رکھ چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے تو اسے ٹریننگ کے لیے چھوڑا ہے وہ اچھا اچھا کھانے پکانے سیکھ جائے گی اب اس کے اوپر تو کیا ہی ڈیٹیل میں جائیں لیکن مجھے ایک بات یاد آئی انہوں نے اس بات کا دیا تھا کہ جی سکول وہ جاتی نہیں ہے ہماری لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا ہے اور گھرداری ہی سکھائی جاتی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں اچھی خاصی سکول جانے والی بچی جبکہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے نہیں پڑھا لکھا ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھائیں تو آپ نے اس کا جاتا جاتا سکول بھی اٹھا دیا اور بول رہے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تو ابھی کچھ دن پہلے آپ یہاں پر دکھرے رو رہے تھے کہ میں اسلام آباد شفٹ ہونا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھاؤں تو اگر آپ وہاں کے نورمل سکول میں ان کو نہیں بھیج رہا ہے اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا ہے تو آپ کی تو آگے خواہر سے لڑکیاں ہی ہیں لڑکے کو تو آپ نے ویسے ہی جرنل سکول سے اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ کی یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے سکول جا رہی ہیں بچیاں تو آپ ان کو اٹھا رہے ہیں لیکن یہاں پر آ کر آپ سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے سپورٹ کرے مجھے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے ان کو اچھا مستقبل دینا ہے تو پہلے آپ خود بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے آخر کرنا کیا ہے یا پھر صرف ویوز کے لیے کچھ بھی چیز کو کانٹینٹ بنانا ہے اور جسٹ آپ کو یہاں پر صرف سپورٹ چاہیے اور سپورٹ کس کس فارم میں چاہیے یہ اب آپ جانے اور آپ کو سپورٹ کرنے والے جانے اچھا اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو بھی ایک وائسز کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے ابھی کل کے دن میں شاید ایک وائس لیک ہوئی تھی جس پہ تین ڈیفرنٹ یہاں پر وائسز تھی ان میں سے ایک خاتون کو تو ہم نے پینل پر اکثر سنا ہے دوسری بھی تھوڑی سی ریزمبلنز ہمیں مل رہی تھی کیونکہ کاتبار ان کو پینل پر بھی سنا ہے اور ہمارے ساتھ میٹ اپ پر بھی تھی اور پھر میں نے ان کی ایڈ شورٹ بھی ڈالی تھی جو ان کو ایڈی ملی تھی تو اس میں ان کی ڈالی تھی تو سلسلے میں ان کی وائس وغیرہ سنی ہوئی ہے اور تیسری وائس جو اس کو میں بالکل بھی نہیں پہچانتی ہوں خیر جو بھی یہ وائسز ہیں اور اس کے بعد جو آج کے دن میں بھی جو ساری وائسز کا ایک سلسلہ یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے اور جس قسم کی لینگویج یہاں پر ہو رہی ہے تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ ایک سلسلہ ہے کہ کسی نے کس کو کچھ کہا تو اس نے اس کو کچھ بول دیا اور کسی نے ستارہ کی سپورٹ میں کسی کو گالیاں دے رہا ہے کسی کی ہیٹ میں کسی کو گالیاں دے رہا ہے گھوم پھر کر سارا سلسلہ آ کر رکھتا ستارہ کے پر ہی ہے کیونکہ کوئی ستارہ کی محبت میں دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم نے یہاں پر سنا کہ جو ساجد صاحب کی ممی بنی ہوئی ہے اور وہ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ خود سے تو بولتی ہی ہے لیکن ساجد صاحب بھی ان کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ میری ماں جیسی ہیں اور وہ ماں جو ہے اپنی ایک بہو کو جو ہے وہ مویشی جانور کچھ بول رہی ہیں تو ان کے بیٹے کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ تو اب بیٹے صاحب کو دیکھنا چاہیے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس ہے نا اس نے چاہے کوئی بھی لینگویج یوز کری اس کے پاس اپنی ہی جیسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں پھر چاہے اس نے کسی کو ابیوس کیا ہو چاہے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہو کسی کے لیے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی آئی ہو سب جو ہے نا سب کچھ کر کر آکے اپنی دل کی بھڑاس نکال کے اور مطلب آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بول کے کہ ہاں جی ہم انسان ہیں بول دیا تو کیا ہوا غصے میں ہے تو یہ کر دیا تو کیا ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آ کریں نا یہ جو ایک کیا ہوا والی چیز ہے وہ ستارہ کے اوپر لاغو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے نہیں ہوا تو کیسے ہوا یعنی اگر ستارہ نے کسی کو کچھ بول دیا ہے تو وہ اس کو رائٹ نہیں ہے باقی ہر کوئی غصے میں کیسے بھی اپنی دل کی بھڑاس یہاں پر نکال سکتا ہے اچھا میں ان ساری چیزوں کے اوپر بلکل بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ کس نے کیا بولا کیوں بولا کس لئے بولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ہے نا جب تک نہیں رکے گا جب تک ہے نا لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی آپ نے بس ستارہ کی سپورٹ میں بات کرنی ہے ستارہ کو نہیں چھوڑنا ہے ارے ستارہ کسی محاص پر نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہیٹر سپورٹر کا سلسلہ ہے اور جو لوگ ایک دوسرے کو جو جواب دے رہے ہوتے ہیں کسی کے بحاف پر کسی کی ہیٹ میں ان سے یہ سلسلہ اور ان سے یہ گند جنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اگر ہم ستارہ کے پر رکھ کر سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے کبھی کبھار زیادہ بھڑک جاتی ہے آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ بولنے لیکن ان کے بحاف پر یا ان کی ہیٹ میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر پھر وہ چیزوں کا ملبہ سارا ستارہ کے اوپر آتا ہے اور پھر کوئی ممی بن کر وہ ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے پہلے جو ایک معاملہ تھا جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم ستارہ کی سپورٹ میں آئے تھے اس وقت جو ایک معاملہ تھا وہ ایک ڈیفرنٹ ہی تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سب کی اپنی کیٹ فائٹس ہیں سب کے اپنے گرجز ہیں سب کی اپنی جو بھی انہوں نے بیک پہ سارے کچھ معاملات کرے ہوئے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں اور گھسید گھسید کر جو بھی ستارہ سے بات بھی ہوئی ہے سب نے اپنے حساب سے اپنے معاملات لے کر چلے ہیں اور وہ پھر انہی ساری چیزوں کو ریویل کر رہے ہوتے ہیں پھر آدھی اور دوری یہاں پر چیزیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں اور ان ساری چیزوں کے پیچھے صرف اور صرف میز بڑھ رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو صرف ایک چیز روک سکتی ہے کہ اگر ستارہ اپنے اوپر جو ہونے والی ٹرولنگ ہے ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی بولنگ ہوتی ہے ہرائیسمنٹ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر اگر وہ لیگل چلی جاتی ہیں تو یہ معاملات یہیں پر ہی ختم ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ پھر یہ سلسلہ جو ہے بہت حد تک سمر جائے گا رک جائے گا اگر ان ساری چیزوں کو لیگلی لیا گیا پروپرلی ان ساری چیزوں کے پر سٹیپس لے گئے ورنہ تو یہ نہیں رکے گا کیونکہ سب ہی کے چینلز ہیں اور کسی نہ کسی طور پر سبھی کہیں سلسلہ ایک چل رہا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان ساری چیزوں کو ان سارے معاملات کو دبانے کی کوشش کرے گا جب ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز دب رہی ہوتی ہے کوئی نیا ہی ایک یہاں پر اچھل پڑتا ہے اور کوئی کٹا نیا کھلتا ہے اور ایک نیا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور الزامات کی اور ہر چیز کی ایک نئے سرے سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور ان سب چیزوں کے پیچھے ٹرولنگ موسٹلی جو ہے وہ ستارہ کی ہی ہو رہی ہوتی ہے ان کے اور ان کے بچوں کو جس طرح سے یہاں پر گندہ کیا جا رہا ہوتا ہے ولوگنگ کے اوپر کرٹیسزم دینا یا ان کی چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا میرا خیال ہے کہ وہ ایک بلکلی ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہاں پر جو ایک ان کی بڑی بہن جس طرح کا ایک گند کا ٹوکرا لے کر یہاں پر آئی تھی اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جی وہ ہیٹرز کہو یا کرٹیسزم کہو وہ کچھ الگی لیول کا ایک گند ہو گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیسے رکے گا بس اللہ سب کے اوپر ہی رحم کرے لٹرلی اب ان ساری چیزوں کے پر بات بھی کرنے کا دل نہیں جاتا ہے کہ کیا بات کریں اور کتنی ہی کریں چلیں فرنڈز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ